قرآنِ قریب میں تین چیزوں کی بڑی تاقید فرمائی ہے اور ان تین چیزوں کا حکم اللہ رب العزت نے بڑے بڑے عظیم المرتبت پر غمبروں کو بھی دیا اور بہت سارے واقعات کے ذریعے بھی ان تین چیزوں کی اہمیت سمجھائی اور اس کے علاوہ کئی طرح سے ان چیزوں کے فضائل اور عالی مراتب بیان فرمائے ان تین چیزوں میں پہلی چیز شکر ہے دوسری چیز سبر ہے اور تیسری چیز استغفار ہے قرآن و سنت کا مطالع کرنے سے پتا چلتا ہے کہ ان تین چیزوں کو اپنے اندر پیدا کیے بجھر انسان اللہ کا مقرب بندہ نہیں بن سکتا بلکہ سہیمانوں میں مومن بھی نہیں بن سکتا جب تک یہ تین چیزیں بندے میں موجود نہ جونجون دنیا کی عمر قتم ہو رہی ہے اور آخرت قریب آ رہی ہے لوگوں میں ان تین چیزوں کا فقدان ہی ہوتا جا رہا ہے اب پہلی چیز شکر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس پر بڑا دور دیا ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کا شکر بزار بندہ بند کر رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جیسا حالت میں بھی ہو خواب اپنے آپ کو کسی بیماری میں مسئبت میں پریشانی میں ٹوبا ہوا محسوس کر رہا ہو اگر وہ غور کرے گا تو اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں تو اس لئے انسان کے ذمہ ہے اللہ کا شکر آدھا کر محسوس اور شاکر بننے کے لئے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے ورنہ محض زبانی کلامی یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے تین چیزیں کم از کم ہو تو پھر انسان شاکر شکر گزار بڑھتا ہے کب سے پہلے لگا اس چیز کی توفیق مل جائے جب دل سے یہ تسلیم کرے گا نا کہ مجھ پہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی قسم مشکل سے مشکل زندگی بھی ہستان ہو جائے گی شکر گزاروں کے حلال پڑھو نا تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے پرتل سے اس بات کو تسلیم کرے اعتراف کرے کہ میرے اوپر اللہ کی بڑی نعمتیں پھر اس کے ساتھ ساتھ زبان سے اللہ کی نعمتیں بیان کرے فخری آنداز نہ ہو متقبرانہ قریت نہ ہو تحدیث نعمت والا آنداز ہو کہ میرے مالک کی مجھ پہ بڑی نعمتیں زبان سے اللہ کا شکر بدال آئے اللہ کی تعریف کرے اللہ کی نعمتیں بیان کرے اور اس کے ساتھ ساتھ شکر میں تیسری چیز یہ ضروری ہے کہ آزائے بدن سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے نمال نمال پڑے روزار رکھے استطاع آتا ہے دل آتا ہے دے دوسرا دوسرا سکون بڑا ملتا ہے جو نشکر انسان کے قریب سے بھی نہیں گدرتا جو سکون آئی یاد رکھ جو 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 جنت کی شکل میں بدلہ ہے اس کے تو کیا کہنے اس دنیا بھی زندگی میں ہی اسے ایسا سکون ملے گا ایسا اتمنان ملے گا کہ وہ تو پر سکون ہشاش بشاش جیل میں اور خوش ہو کہتے کہتے مجھے دنیا میں پریشان کی کوئی نہیں کیوں جسے لوگ قید کہتے ہیں وہ میری اللہ سے باتیں کرنے کے لئے تنہائی ہے جسے لوگ جلا وطنی کی صدا کہتے ہیں وہ میری سہروں سی ہاتھ ہے کہ جہاں بھی بیج گئے کہ میں نے وحیدیم کا کام کرنا ہے وہ میری سہروں سی ہاتھ ہے اور اگر یہ مجھے قتل کر دے تو شہادت میرے دل کی آردو ہے کمال ہو گئی اتنی پرس کون دنگی اور صاحب کہتے او قید میں وہ ہے جس کا دل اللہ سے کٹا ہوا ہے اور وہ اپنی خاشات نفس کا غلام ہے وہ ہے قید میں قید میں وہ ہے حقیقی قید میں اور حقیقت ہے جن لوگوں کا دل اللہ سے کٹا ہوا ہے اور وہ خاشات نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں سکون ان کے قریب سے بھی نہیں گدرتا کیوں خاشات نفس تو ایسی چیزیں ہیں جو وقتی تو لذت مسرد مدہ اور بار میں دل کو تڑپانے والی چیز سکون نے وہ کیا کہتے ہیں قید میں تو وہ ہے جس کا دل اللہ سے ملکتے ہے اور وہ خاشات نفس کا غلام میں بندہ وہ ہے قید میں ہم کہاں قید میں ہمارے لئے تو قید تنہی ہے اللہ سے باتے کرنے کریے تو دیکھو شکر گزار تھے نا تو کیسے حالات میں بھی وہ مطمئن پر سکون تو اللہ تعالیٰ نے شکر کا بڑا حکم دیا قرآن کری تو انسان ہر وقت اللہ کی نعمتوں پہ غور کرے تو پھر شگر گزاری آ جائے گی پر شگر ان تینوں چیزوں سے کرے دل سے بھی کرے زبان سے بھی کرے آزائے آزائے بدن سے بھی کرے اور اللہ نے جہاں قرآن کریم میں شکر کا حکم دیا تھا وہاں اللہ نے بنی نو انسان پہ یہ تبصر بھی کیا ہے وَقَلِيلُ مِنِ عبَادِ یہ شکور کہ میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں وہ کس طرح تھوڑے ہیں میں ابھی آپ کو اسحاب نکال دیتا ہوں اللہ اللہ جی تو ہر بات ہی دلیل ہے اور وہ حاقی آپ کے بجاہ ہی بجاہ ہے دنیا میں بھاری اکثریت زیادہ تر عدوار میں کفار و مشرقین کی ہے اب کفار و مشرقین ان میں سے تو ایک بھی شکر بزار نہیں کیوں کفر اور شرق سب سے بڑی شکری ہے کفر اور شرق یہ تو سب سے بڑی شکری ہے تو جو کافر ہو جائے مشرق ہو جائے وہ شکر گزار نہیں اہل ایمان تھوڑے ہیں پھر اہل ایمان میں حقیقی اہل ایمان اور شکر گزار وہ پھر کم ہے یہ حقیقت ہے بڑے بڑے دل سے اللہ پہ نراض شکو اور شکایت کی زبان حرکت میں ذرا حال پوچھ رو تو جواب ملتا ہے آخ بھر کے بعد جو وقت گزر جائے وہ ہی صحیح ہے الحمدللہ کہیں گے تو سات انداز ہی ہوگا ہاں بس جس عربے بھی رکھے مطلب یا آلیوں کوئی نہیں حمدلللہ کا کیا پیدا جو صرف زبان سے ہے تیرا دل تو اللہ کے خلاف ہے دل تو اللہ سے پیرادی نہیں ہے دل تو اللہ پہ خوش نہیں تو حمدلللہ کا کیا پیدا ہوگا کوئی پیدا نہیں ہو تو اس لئے اللہ نے سچ برمایا شکر گزار بہت تھوڑے کیوں شکر گزار بندہ وہ ہے جو دل سے اللہ کی نعمت کا اطراف کرے زبان سے اظہر کرے اور عزائ بدن سے اللہ کی اطاعت عبادت کر کے بھی شکر بجا دائے یہ ہے شکر گزار تو یہ بہت تھوڑے ہیں بہت تھوڑے ہیں تو شکر کے بغیر بندہ اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا نہ اس ایمانوں میں بندہ مومن بن سکتا ہے دوسری چیز جس کا اللہ نے بڑا حکم دیا ہے وہ ہے سبر قرآن کریم اس ترغیب سے بھرپور ہے اللہ نے سبر کی بڑی ہی تعریف کی ہے اس طرح شکر کی بڑی تعریف کی اور شکر کے بڑے فضائل فوائد بیان کی سنجز شاکرین اس یجز اللہ شاکرین لائن شکر تم لازیت ناکم اللہ اکبر اس طرح سبر کی اللہ نے بڑی تلقین کی ہے حتیٰ کہ سبر کو تو اللہ نے ان چار چیزوں میں رکھا ہے جن کے بارے زمانے کی قسم اٹھا کے کہا والحاصر ان الانسان لپی خوسر زمانے کی قسم ساری انسانیت کھاتے اور خسارے میں ہے اللہ تعالی تو بغیر قسم کے بھی کہے تو سچ ہے قسم اٹھا کے کہا سارے انسان کاتے اور خسارے میں ہیں ہاں سوائے ان انسانوں کے جن میں چار خوبیاں ہوں ایمان عمل صالح صبر اور حق کی تلقی صبر تو اللہ نے ان چار چیزوں میں رکھ کہ جن کے ہوتے ہوئے انسان خسارے سے بات رکھتا ہے اور صبر کے بارے تو یہاں تک فرما دیا صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بغیر حساب کے دیا جائے گا بغیر حساب کے اللہ کہیں وفش صبر کہیں پیغمبروں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ کو حکم دیا فصبر کما صبر علو العظم میں نر رسول ایسے صبر کرو جس طرح آپ سے پہلے اولو العظم کے مبروں نے صبر کیا ہے تکلیف مصیبتیں پریشانیاں یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے جس طرح نعمتیں بھی ہر وقت وافر ہیں تکلیفیں بھی ہر وقت وافر ہیں لیکن تکلیف پر صبر کرنا ہے تو جس طرح شکر کے تین ارکان ہیں صبر کے بھی تین ارکان ہیں ان کے بغیر صبر نہیں پورا ہوگا صبر کیوں تین قسمیں بھی ہیں لیکن تین قسموں کے اندر یہ تین ارکان پائے جائیں گے تو صبر ہوگا قسمیں ہیں نیکی پر صبر گناہ سے صبر دکھوں دردوں تکلیف پر صبر لیکن صبر تب بنے گا جب تین ارکان پورے ہوں گے ارکان ان چیزوں کو کہا جاتے جن کے بغیر چیز پوری نہ ہو تو جس طرح شگر کے تین ارکان ہے اسی طرح صبر کے تین ارکان ہے کہ دل سے بھی صبر زبان سے بھی صبر اور اعظائے بدن سے بھی صبر زبان سے تو بے صبری نہیں کر رہا بے صبری کا بول نہیں بول رہا لیکن دل کی حالت وہ بے صبری والی ہے دل کے اندر جذبات ایسے ہیں میں ماری جاؤں یہ کیا تکلیف ہے دل کے اندر قفیت اس طرح کی ہے تو صبر نہیں دل سے بھی صبر ضروری ہے کہ جو مسئیبت آئی یا تکلیف آئی یا پریشان آئی ہے اسے دل سے برداشت کرے کوئی بات نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی تقدیر سے اللہ کا فیترہ ہے دل سے صبر کرے بے صبری دل میں بھی موجود نہ ہو زبان سے بھی صبر کئی کلمات کہے کوئی بے صبری والا بول نہ بولے کوئی بے صبری والا پڑے لوگ ہیں اور کچھ نہیں تو یہ کہہ دیں گے دو چار تکلی میں کچھ آج تو یہ کہہ دیں گے پتہ نہیں اللہ کو مجھ سے کیا منظور ہے پتہ نہیں جبکہ صحیح البخاری کی اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا جس سے اللہ بلا ہی قیر ادا کرے اللہ اسے کوئی تکلی پہنچاتا ہے ایک وقت کی بات ہے لے تو عید پہ ایک دور اکومت میں بڑے سڑت حلال تھے تو ہماری جماعت کے معلوم منادر حضرت مولانا شمشادہ مرسل فیقاہ مولانا جو چند ماہ قبل وفاد پا گئے اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے ان سغت اللہ پہ انہوں نے ایک جا جلس تھا تو تغریر کی وہ چیدہ چیدہ آپ کے غمروں کی آج محسوں سے شروع ہو ہوئے کہ اس پیغمبر پہ دیکھو کتنی تغلیب ہیں اس پیغمبر پہ اہل تحیل کو آثرا دینے کے لیے ان کی عظائم مضبوط کرنے کے لیے کہ پریشانی ہونا کرتے کرتے ان کا انداز آپ نہیں تھا وہ حالات بیان کر کے نائیبر السلام کی ازمائش بیان کر کے یقلق تُنہوں نے ایک عجیب بول بولا تے نہیں لگے کہتے ہیں یا اللہ ایسے لگتا ہے تُو اپنوں سے ایسے ہی کرنا ہے اللہ اکمار کہ تُو اپنوں سے ایسے ہی کرتا ہے یہ حدیث کے ہی ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ کہ جس اللہ بلا ہی قیر ادا کرے اللہ اسے کسی مسئیبت پر مطلع کرتا لیکن انسان کو حقمت نہیں سمجھ بھی آتی جو بندہ مومن ہے وہ سمجھ جاتا جو وہ اس مسئیبت کے نتائج پر غور کرتا ہے نہ اسے سمجھ آجتی وہ نہ بسبری کرتا نہ جزا فضا کرتا نہ وہ دل سے اللہ پر نرازگی کا گرے شکوے کا ادار کرتا ہے جو نتائج پر غور کرتا ہے کہ اس تکلیف پر عجر کتنا ہے سیون بخاری میں رسول نے فرما مومن کو پر ہے یہ معاملہ مومن کے لئے اور صبر کرتا بھی مومن یہ ہے اور میں مومن کو ہم غم حضن لبز بدل بدل کے آپ نے بولے نسب وسب یہ اندال بدل بدل کے سور دکھوں کا آپ نے تذکرہ کر دیا کہ مومن کو حامل پہنچی حامل وہ آئندہ کا فکر ہے کہ پتہ نہیں کہ آپ بن جائے گا حضن یہ ماضی میں پہنچی ہوئی جو تکلیف ہے اس پر جو انسان کو بے قراری پہنچتی ہے اسے حضن کہتے ہیں غم ایسا دکھ جسے طبیعت میں گھٹن سی پیدا ہو جائے وسب نسب یہ تھکاوٹ کو اور پریشانی اور درد کو کہا جاتا ہے یہ سارے لفظ بول کہ مومن کو کسی قسم کی بھی تکلیف پہنچے آپ فرماتے ہیں تکلیف تو پھر تکلیف ہے اس کو ایک کانٹے ہی چوب جائے اب ایک کانٹے کی کی تکلیف ہوتی ایک کانٹے ہی چوب جائے فرماتے ہیں اللہ اس کے ذری مومن کا درجہ بھی اُچھا کرتا ہے گناہ بھی مٹاتا ہے درجہ بھی اُچھا کرتا ہے گناہ بھی مٹاتا ہے اور حقیقت ہے آپ احران ہوگے جتنی بڑی تکلیف پیغمبروں پہ آئی ہیں عمتیوں پہ نہیں آئی سی کخاری میں لکھا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی رسول اللہ صلی اللہ کے پاس جست آتار پہ ہاتھ لگایا تو سخت بخار اتنا بخار تو رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں جتنا تم دو آدمیوں پہ بخار شکھتا ہے اتنا مجھے اکیلے کو چڑھتا ہے ایک آدمیوں کا زیادہ زیادہ کتنا بخار 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 تو سمجھا جاتا ہے دو چار ایک دو پانچ یہ بڑا بخار سمجھا جاتا ہے پیتر ہی اچڑتا بھی ہے لیکن آپ کیا فرماتے ہیں دو آدمیوں جیتنا وہ دو آدمی جیتنا وہ تو دو سو دہ 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 بھی اوپر رہو تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نصادم عرض کرتے ہیں پر یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کے لئے عجر بھی تو دو رہ دیکھ ساری انسانیت کے معلم جناب محمد رسول اللہ لیکن آپ پہ تقلیف کیسی آ رہی ہے کہ آپ اکیلے کو دو بند جتنا بغار چڑھ رہے تو آدمی مصیبت اور تقلیف کے نتائج پہ غور کرے تو سبر آئے گا اور آدمی ساتھ سوچے سبر کے بغیر بندہ کر بھی کیا سکتا ہے لیکن خوش دلی سے سبر کر لے تو عجر ملے گا تھا کار کے سبر کرے تو کچھ بھی نہیں ملنا اب کوئی قریبی بٹھڑ گیا ہے اگر یہ جزا فضا کرتا روتا پیٹتا سینہ کو بھی کرتا جس طرح بیوکو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ تو سباب سمجھ کے یہ کام کر رہے ہیں یہ بیوکو بھی ہے تو کیا اس طرح کرنے سے وہ بچھڑا ہوا واپس آ جگا کوئی اللہ آگے دکھ لائے باپ دنیا سے چلا گیا ہے ماں چلی گئی ہے جوان بیٹا بچھڑ گیا ہے جوان بھائی بھوتا ہو گیا وہ واپس آ جگا اس رہ کر کبھی بھی دیں تو اس لئے بندہ سبر کے بغیر کر بھی کیا سکتا ہے تو جب یہ کاری سبر سکتا ہے تو خوش دلی سے سبر کر کر کے حجر لے دیں خوش دلی سے اللہ اکبر ہم غور کریں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ کون سی تکلیب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ نہیں پہنچی دنیا میں آنے سے پہلے باپ کا سایہ اوٹ چکا ہے عمر عزیز کی چھے بارے گزری ہیں تو والدہ محترم بھی وفاحت پا جاتی ہے آٹھ سال کے عورتے ہیں تو دادہ جی بھی باپ کی یا پھر دادہ ہوتا دادہ پتا کا بھی بڑا پیار ہوتا ہے دادہ جی بھی وفاحت پا جاتے ہیں آپ کی چار بیٹیوں میں تین آپ کی یاد تیبہ میں وفاحت پا جاتی ہیں نرینہ اولاد ساری ہی چھوٹی عمر میں بچپن میں وفاحت پا جاتی ہے ایمان تو نہ آیا لیکن چچا ابو طالب نے دفاع بڑا کیا لیکن وہ بھی وفاحت پا جاتا ہے آپ کو سب سے زیادہ سب سے زیادہ اللہ اکبر خوصرہ دینے والی بیوی پہلی رفیقہ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ بھی وفاحت پا جاتی زندگی میں اگر عزیزوں کے بچھڑنے کی تکلیف ہے تو رسول اللہ خصروں کو یہ تکلیف بہت زیادہ بہت زیادہ اگر معاشی پریشانیاں ہیں تو بعض طفعہ بڑی بڑی سخت آئی بڑی بڑی سخت شیب ابی طالب میں تین سال درفتوں کے پتے کھا کے مارے نبی نے گزارا کیا اتنی سگر تکلیف سے حلات بھی آئے کہ مکہ کے بڑے لوگوں کی بکریاں مزدوری پہ چلائیں اللہ اکبر تکلیف ہیں تکلیف ہیں عذیت ہیں عذیت ہیں پھر اسلام کا اعلان کیا نبوت میری تو عید کا بول بولا تو سب سے پہلے سرے چچے نکالیاں دیں یتیم پہلا ہونے والے کے لئے چچا باپ کی طرح ہوتا تو وہ چچا سارا بن کے بجائے سب سے پہلے گالیاں دینے والا بن جاتا سارے رشتے دار تھے مکہ والے قبیلہ قریش سے کوئی چھوٹا خاندہ نہیں تھا جس رسول اللہ صلی اللہ کی رشتے داری نہیں تھی سارے دشمن بن گئے منافق آپ کو زیتیں دے رہے ہیں یہودی آپ کو ستھا رہے ہیں نصرانی آپ کو تکلیف دے رہے ہیں مجوسی آپ کے خون کے پیاسے ہیں بہت پرست لا تضا حبل کے پجاری وہ آپ کے دشمن ہیں اور تکلیف دینے کی کوئی صورت وہ حق سے جانے نہیں دیتے ادھر آپ کا بیٹا فوت ہوتا ہے ادھر وہ نعرہ مارتے محمد کی نسل کٹی گئی مہاد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وہ دکھ کے اوپر دکھ دیتے یہ حالات ہیں منافقوں سے آپ کو تغلیف پہنچتی ہے تاکہ جو نینے مسلمان ہوتے انہیں ابھی تربیت نہ ہی ہوتی وہ تک آپ کو ستھاتے کونسا صدمہ ہے دکھ کی کونسی قسم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ کو نہیں پہنچی لیکن حدیث کی تفسیر کی کتابیں پڑھ کے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہر وقت کھلا ہوتا تھا حلقی مسکراہ رہتی تھی اور دل سے آپ پر سکون تھے اور بشاج بشاج تھے آلہ درجے کے شاکر تھے اور آلہ درجے کے سابر تھے اگر شگر آپ کا دیکھا جائے تو شگر میں بھی اخیر کر دی اتنا قیام کیا کہ پاؤں پھٹ جاتے ورم ہو جاتا کسی نے کہا اگلے پیچھلے تو پہلے ہی معاف ہے پھر اتنا فکر کیوں ہے کہا یہ فکر نہیں یہ شگر ہے کہ اللہ نے اگر اتنے انامات کی ہیں تو میں شگر نہ دا کر ہوں میں تو یہ شگر کر رہا ہوں اس کا اللہ حوال تو اس لیے سبر وہ دوسری چیز ہے دل سے بھی سبر ہو زبان سے بھی سبر ہو آزائے بدن سے بھی سبر ہو بولتا تو کچھ نہیں لیکن اپنا کرے بان پھار رہا ہے یہ بھی بسبری ہے تکرے مار رہا یہ بھی بسبری ہے آپ نے بال نوچ رہا ہے مسئیبت کی ویسے یہ بھی بسبری ہے سبر اس کے تینوں ارکان ہیں دل سے بھی سبر زبان سے بھی سبر اور آدائے بدن سے بھی سبر تو یہ دوسری چیز ہے جو اللہ کا مقرب بنے کے لئے اور مومن بنے کے لئے ضروری ہے جس کی قرآن میں بڑی تلقین ہے انداز بدل بدل کے کہیں بشیر سابرین کہیں انہما یوف سابرون آجرہ ہم بھی غیری ساب کہیں پیغمروں کے واقعات سے سبر بیان کیا کہ نبیوں کے اللہ تو دیکھو ایوب علی سلام اللہ اکبر سخت بیماری میں مبتلا رہے اور ساد آ ساد اور اس بیماری کی وجہ سے معاشی پریشانی بھی آگئی بیوی بچے بھی سات چھوڑ گئے سارے بیوی بچے سارانی بنتے سخت اللہ میں وہ بھی سات چھوڑ گئے ایکر ایوب علی سلام کی ربان سے بسبری کا بول ہی نکلا التجائیں کرتے رہے دعائیں کرتے رہے یہ بندے کا حق ہے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے تو اللہ نے دنیا میں بھی سبر کا سلا دیا ایک تو ان کا واقعہ قرآن میں نمونہ بنا دیا یہ لفظ بولے کتنا ہی میں سے کوئی دے گا اللہ نے قیامت تک محفوظ رکھے جانے والی کتاب میں یہ لفظ اتار دیئے ہم نے ایوب کو سابر پایا ہے چھوٹی بات ہے اللہ اللہ نے دنیا میں پھر سلا دے لیا جو بیوی بچھر بچھر گئے تھے اللہ اللہ نے اتنا دے دی گا اللہ اکبر کہ جس طرح کھلیان ہوتا ہے نا پھل کا اور اناج کا حضرت ایوب علی اسلام کا ایک کھلیان سونے کا اور ایک چاندی کا پھر ایک دن غسل کر رہے تو سی بخاری میں لکھا ہے کپڑے رکھے ہوئے ایک تر وہ غسل کپڑے میں ڈازے لاکھے اللہ نے اسی حالت میں آواز دی ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دیا اتنا کچھ دے کہا یا اللہ کوئی شاک نہیں تو نے آخیر غنی کر دیا ہے لیکن یہ برکت ہے تیری برکت تو تیری برکت سے مو مورنا بھی تو اچھا نہیں کہ تو برکت برسائے اور میں بے قدری کروں یہ بھی تو برکت کر رہا اللہ تو صبر کا اللہ نے دنیا میں یہ خیر سلا لی حضرت عبراہ اسلام کو اگر از معاشی آئی اور انہوں نے سبر کیا تو سلا بھی تو بے مثال ملانا بے مثال ملانا خیر سلا تو اللہ کے چتنے مقرب بندے وہ شگر میں بھی عالی میار پار وہ صبر میں بھی عالی میار پار آج تو بے صبری کی اخیر ہے اور نشکری کی انتہا ہے اتنا مال اتنی نعمتیں اتنی پر اصائص زندگی ایسی ایسی سہولتیں جو نبیوں پیغمبروں کے دور میں ان کو نہیں دنیاوی سہولتیں ملی تھی ایسی ایسی سہولتیں لیکن اس کی زبان پر نشکری اور اس کے دل میں بسبری تیسری چیز جس کی قرآن کریم میں بڑی ترغیب دی گئی ہے اور مومن اور اللہ کا بندہ مقرب بننے کے لیے وہ بھی انتہائی ضروری ہے وہ تیسری چیز ہے استغفار اللہ سے بخش طلب کرنا کیوں انسان جتنا مردی نیک سالے بن جائے یہ ایمان اور تقوی میں اونچے سے اونچے میار پہ چلا جائے اونچے سے اونچے میار پہ کچھ نہ کچھ کمی کتائی بے حسیت انسان وہ اچھے انسان میں بھی ہے صرف فرق یہ ہے کہ جو مومن اعلیٰ دردے کا ہے اس پہ اشان غالب ہوں گی برای کام ہوگی نہ تھوڑے ہوں گے بڑا شغل برائیوں اور نافرمانیوں کی دلدل میں ڈوبا ہوتا ہے اور وہ توبہ بھی نہیں کرتا جو مومن ہے اس کے گناہ تھوڑے نیکیاں دیادہ لیکن وہ ان تھوڑے گناہوں پر پشے مان ہوتا ہے شرمسار ہوتا ہے اور حقیقت ہے یہ جو حدیث ہے نا رسول اللہ تعالیٰ مومن کے لئے جو فیصلہ بھی کرے اس کے آگ میں بہتر ہی ہے حقیقت ہے صحیح معلوم بندہ مومن ہونا تو اس سے ہو جانے والا گناہ بھی نتیجہ تا اس کے آگ میں بہتر ہو جاتا ہے وہ کیسے وہ گناہ ہو کر رہا ہے اس نے گفار کر رہا ہے گناہ ایک ہوا ہے اس نے وہ مٹانے کے لئے اوپر نیکیاں بھی کی ہیں آنسو بھی بہائے ہیں اللہ کے آگے شرمدہ بھی بڑھا ہوا ہے اسے اپنی ساری نیکیاں بھول گئی ہیں ایک گناہ اس کے سر پہ سوار ہو ریا ہے اس کے حق میں تو یہ گناہ بھی بخاری میں حضرت ابتلاہ بن مسعود کی دی اس مجھ ہو جو مناہ ہو کیا اس سے گناہ ہو جائے ایسے جیسے مکی بیٹھی دی ہو رہا نہیں کوئی پروائی نہیں سہتے مومن اس سے گناہ ہو جائے تو وہ ایسے مسعود کرتا ہے میں پہاڑ کے نیچے ہوں اور میرے گناہ کی ویسے یہ پار میرے اوپر گرنے لگا گرنے لگ پر یہ باتیں ایمان کی ہیں ایمان کی ایمان ہو تو یہ میار بن بنتا ہے کہ آدمی کی حق میں گناہ بھی نتیجے کے اعتبار سہابان جاتے کیوں مومن سے گناہ ہوتا کبھی ہے تو جب ہو جائے مومن کا تو قرار ختم ہو جاتا ہے او مومن یہ نہیں رات کو دیکھ جن کو مزے لے کے دوستوں میں بیان کیا تو نے بھی وہ ٹچ پہ دیکھا تھا وہ جو فران میں سے جایا تھا نہیں یہ مومن ولی بات کوئی نہیں فرنہ یہ تو فرق ہے مومن سے بھی نہیں کر سکتا وہ تو تڑپتا ہے وہ تو سمجھتا ہے وہ کیا گیا ہے اس کو تو ساری اپنی نیکیاں مول جاتی ہیں اس کے سر پہ گناہ سوار ہو جاتا ہے وہ سمجھتا یہ ہو کیا گیا ہے وہ اپنے آپ کے اندر اور آجزی اور ساری اللہ کا اور ڈر خشیت خوہ وہ کبر آجاتا ہے کہ یہ گناہ ہی اگر اللہ نراد ہو گیا تو میری ساری نیکیوں کو زائی نہ کر دے تو گوھر کیجئے جب اس طرح کی آلت گناہ کے بعد ہو تو محمد کے لیے تو گناہ بھی خیر کا ذریعہ بانی گیا گناہ اس سے ایک ہو ہے اور اس نے اس کے وجہ سے خیر کتنی سمیش لی ہے فیدے کتنی کھمالی ہے اس کے مقابلے میں جو برا شرط ہے نا اول تو وہ نیکی کرتا نہیں اگر وہ پھول کے مسجد میں آئی جائے نا نماز پڑھ دیں تو نماز پڑھ کے اس کی چالی بدل جاتی میں نماز پڑھ آج وہ کی ذائق بیٹھتا ہے کہ نیکی کے بعد وہ ایسے کام کرتا ہے وہ جو نیکی کیا وہ برباد ہو جاتی ہے جو مومن ایسے ایمانوں میں مخلط اس کو تو گناہ سے بھی فیدہ ہو جاتا ہے کیوں گناہ کر کے اس کی حالتی ہو جاتی اگر اہموں میں تو اب اونچے سے اونچا انسان یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے غلطی نہیں ہو تو اس لئے استغفار اللہ کے قرب کے لئے ضروری ہے امام ابن القیم رحم مولا نے اس کی مثال دی ہے کہ اچھے سے اچھے سگر سے گناہ کیوں ہو جاتا ہے کہ وہ ضرور جائے گا انہوں نے مثال دی آئے اللہ حالتی اور ساتھ تین سباب بیان کی ہیں کہ وہ تین سباب ہر بندے میں موجود ہے جب موجود ہے تو گناہ ہوئی جانا ہے ایک مثال یہ دی انہوں نے اللہ اکبر کہ جتنا مردی بندہ ہو سمجھ دار ذہین فتین تانش مند اکل مند ہو فراڈیا دو کے بعد چور لٹیرا اسے بھی دھوکہ دے دیتا ہے حقیقت ہے بڑے بڑے سمجھ دار بندے دعو میں آجاتے ہیں بڑے بڑے سمجھ دار اکل ماند کیوں وہ دھوکہ دینے آنکھوں میں مٹی یا سی ڈالتا ہے سمجھ ہی نہیں آتی بڑے بڑے سمجھ دار بندے وہ دھوکہ دے دیتے ان کو لوگ طریقے سے روڑتا ہے کہ اسے لڑنا بھی نہیں پڑتا اس لئے جو دغا باز ہے نا ان کا دماغ اس میدان میں چلتے بڑے تو بڑا بڑا شعار محتاط سمجھ دار آدمی بھی دو کے میں آجاتا ہے یہ حقیقت ہے تو یہی معاملہ شیطان کا اور بندے کا ہے بندہ جتنا مردین دیک ہو متقی ہو پریدگار ہو وہ شیطان کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں تابعوانا ہے اس کو پتہ کہ اس کا کون سا پہلو کوش کمزور ہے چاہتے میں اس کو پکڑ لیں اس نے وہاں سے عملہ کر کے اس کو پنسہ لینا ہے گناہ ہو جانا ہے اب تین چیزیں ہر انسان میں ہے کوئی شیط ان تینوں میں سے ہے ہی نہیں کہ کسی انسان میں نہ ہو اس وجہ سی گناہ ہوتے ہیں سارے جتنے گناہ ہیں وہ ان تین چیزوں کے اندر اندر ہی ہے ایک خوش ہے ایک غصہ ہے اور ایک غفلت ہے غفلت یہ تینوں چیزیں انسان کہا ہے غفلت کا مطلب ہے قبر بول جانا موت بول جانا صاحب کتاب بول جانا یہ غفلت بڑے میں بری زیادہ ہے حتی لوگ تو قبر پر کھڑے غفل ہوتے کہ میں نے بھی آنا ہے یہ احساس قبر پر کھڑے ہو کہ بھی نہیں ہوتا جس میں غفلت زیادہ ہو مومن ہے وہ تو کبھی غفلت کا شکار ہوتا ہے لیکن جو خونزور حنوز میں تو ہر وقت غفلت ہے وہ تو قبر پر بیٹھ کبھی تاج کھیلتا ہے اسے یہ یاد ہی نہیں کہ میری بھی قبر بن اس میں اتنی زیادہ غفلت ہے تو یہ تین چیزیں ہر بندے میں خاص بھی ہے کسی کو غفلت کے لیے بنصال لیتا ہے اس لیے وہ نیک بندے کے اندر نیکی کے بندے سے یہ چیزیں اگرچہ دب جاتی ہیں لیکن ہوتی ہیں تو کبھی کبھر نیک سے نیک بھی اس کے اتھے چاڑی جاتا ہے لیکن وہ کم چلتا ہے کیوں وہ اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ سے اتھا رابطہ مضبوط ہوتا ہے لہذا وہ کم شیطان کی اتھے چاہتا ہے پر کبھی ایک بار چڑھ جاتا ہے وہ بھی چڑھ جاتا ہے تو انہوں نے اس طرح مثال دے کے بات سمجھائیں تو بات صحیح ہے تو جب انسان کے اندر کمزوری ہے بڑے سے بڑے انسان میں کمزوری ہے تو اس لیے اللہ کا قرب اصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی کمزوری پہ اللہ کی بخش سرم کرے استغفار بکسرت کرے اور اس کی بھی اتنی فضیلت قرآن کریم میں آئیہ کہ بندہ حیران رہ جاتے جس طرح شکر کی بڑی فضیلت ہے سبر کی بڑی فضیلت ہے استغفار کی بڑی فضیلت ہے حتی کہ یہ اتنا عظیم شان عمل ہے کہ جس طرح اللہ نے پیغمبروں کو شکر کا حکم دیا اسی طرح پیغمبروں کو استغفار کا حکم دیا پیغمبروں کے امام پوری اولاد آدم کے سردار جنہیں اللہ نے وہ پیجلی کمی کتائی پہلے ہی معاف کر دی آپ کو بھی حکم دیا اے نبی پر بخش مانگو ازا جا نصر اللہ بالفاتح فرائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواج فصبیح بی حمدی ربی کا وستغفر مامنوں کی ماں عیشہ صدیقہ رضی اللہ بیان ترتی سی اس صورت میں دیئے گئے حکم کے مطابق استغفاری پڑا آپ ہر رکوع اور سجود میں پڑھتے سبحان اللہ ربنا و بحمدی اللہ غفیر لی جب یہ حکم پہ غمروں کے امام کو ہے کہ بخش طلب کرو تو میں اور آپ کیا ہیں اور بخش اس کی اتنی فضیلت کہ اللہ سورہ نو میں پانچ شے فائدے ایک ہی جواب یان کر دی پہلا فائدہ تم بخش اس طلب کرو وہ معاف کر دے سچے دل سے بخش مانگنا یہ ہے آدمی اپنے کیے پہ شرمیدہ ہو اور جہاں تک اس کا بس چلے اس برائی کو چھوڑے آئندہ نہ کرنے کا پورا عظم کرے اس کے اسباب سے بچے یہ ہے سچی توبہ سچا استغفار کیے پہ شرم سار ہو آئندہ نہ کرنے کا عظم کرے اس کے اسباب سے بچے اور ساتھ اللہ دیکھے یا اللہ جو ہو گیا معاف کر دے یہ ہے استغفار تو اگر اس طرح کا استغفار ہو اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے دوسرا فائدہ اللہ بیٹے دے گا تیسرا فائدہ اللہ مال زیادہ کرے گا چوتھا فائدہ اللہ بارشیں برسائے گا تمہارے لئے بغا تو گائے گا اور نہریں جاری کرے گا یہ اللہ نے صورہ نو میں فائدے بیان کر دی اللہ خور اور ایک مقام پہ تو فرمایا کہ استغفار کا بدلہ صرف معافی نہیں اگر اعلیٰ میار کا استغفار ہو تو اللہ گنا مٹا کے وہاں دیکھ دیتا ہے کرو تو سچی تو کرو تو سچا استغفار اس لئے نبیوں رسولوں کی دعائیں قرآن کریم میں مختلف مقاصد کے لئے آئی ہیں لیکن ہر پیغمبر کی دعا جو قرآن میں آئی ہے اس میں آپ کو استغفار ضرور مینے گا آدم علیہ السلام کی دعا پڑھ لو نوح علیہ السلام کی دعا پڑھ لو ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھ لو یونس علیہ السلام کی دعا پڑھ لو موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں پڑھ لو حضرت دعود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعائیں پڑھ لو آپ کو ضروری ہے اللہ تعالیٰ اصلاح اور عمل کی توفیق دے وآخر ادا میں فرمایا ہے کہ اللہ نے انسان کے لئے دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا تو یا اللہ ہمارے لئے بھی یہ راستہ آسان کر دے بڑی زبردست دعا ہے تو یہ دعا بھی ساتھ پڑھا کریں کسی نے دکھا جی بچ مثلا گھر کے کسی فرطے کہا بھئی لو ٹھی دو جی کھانا لا دو یا اس کام میں میری مدد کرو یا مجھے تکلیف ہے کوئی دوائیلہ دو تو کیا اس طرح کی الفاظ غلط تو نہیں یہ ظہری اسباب کے تحت جو ایک دوسرے سے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں یہ نہیں غلط یہ درست ہے اس طرح کی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسابت ہے آپ گھر آئے آپ نے کھا کھانا لا حتیٰ کہ گھر والوں نے وہ عام سالن روٹی دی سید بخاری نے یہ دیتا ہے ہنڈگاہ میں کوشت اوبر رہا تھا آپ فرماتے ہیں میں نے وہ ہنڈگاہ نہیں دیکھی اس میں گھوشت ہے تو مجھے تو تب نے عام سالن روٹی دے دیا گھر والوں نے بتلایا کہ وہ بریدہ اس کو صدقہ ہوا تھا تو صدقے میں سے اس نے ہمیں عدیہ بیج دیا اور آپ صدقہ کھاتے نہیں صدقہ بریدہ پر ہوا ہے جب اس نے ادھر عدیہ بیج دیا اب ہمارے لئے بھی علال ہو گیا اب ہمارے لئے نہیں صدقہ تو ایسی بات حسابت ہے دوسرے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کا ارتشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی پلاو رہی لیکن ارتشریف کہتے ہیں ہم نے پانی کی بھی جائے پال تو بکری تھی اس کا دودھ دویا اس میں پانی بلایا پینے کے لئے درست ہے اور ہم نے وہ پیش کر دیا تو یہ پانی طلب کرنا کھانا طلب کرنا گھر میں یا یہ کہنا بھائی مری طبیعہ قراب ہے مجھے دعائی بلا یہ سارے الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یہ نہیں غلط ہے ان سے بندہ گناہ گار نہیں ہوتا یہ درست ہے کسی نے لکھا ہے کہ تین بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے سارے بچے ستیلے ہیں لیکن میں نے ان کی عرشی پرورش کی ہے اور ان کی شادیاں بھی کی ہیں میرا خواندہ فوت ہو گیا تو میں ان بچوں سے آپ خرچہ لیتی ہوں تو کیا وہ خرچہ میرا دروست ہے کہ نہیں دروست ہے اس تیلی مہاں کا بھی حق ہوتا ہے کوئی عرض نہیں اس میں یہ بہت محجب کے لیے جوالی ہے ہر خطوے میں ہم ترغیب کے لیے کہ چلو جس کا جتنا حصہ پارج ہے کام یہ ہو ہی جانا ہے انشاءاللہ یاد رکھنا دین کا کوئی کام وہ پیسے کے لیے سے نہیں رہتا ہمارا یہ تجربہ بھی ہے مشاہدہ بھی ہے قرآن و دیس میں بھی اس کے دل ہے یہ تو آگے پھر قسمت ہے کس کا کتنا حصہ پڑے گا تو ہمارا ذمہ ترغیب دینا ترغیب دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کئی دفعہ اس طریقے سے ترغیب دیتے تھے ایک دفعہ آپ نے ضرورت کے موقع پر ایسے الفاظ سے ترغیب دی سورہ عشر کی آخری آتے ہیں بڑی جن میں آتا ہے آدمی گھور کرے اس نے کل کے لیے کیا بھی جا ہے ہم دنیا بھی کل کے لیے کمیٹی جالتے ہیں آخرت کا جو کل ہے نا کی کل یہ اس کے لیے کمیٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری توقع سے زیادہ بڑا آچرہ کی عجر عطا کرنا ہے تو اس لیے جس طرح آپ کو پتا ہے ایک جہنماز برابر جہا اس کا چالیس ادار کچھ اوپر بنایا ہوا ہے تو احباب ذرا جلدی ہی مت فرمائے کیونکہ وعدے کا وقت قریب ہے تو انشاءاللہ یہ ایسی کمیٹی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس پر ایسا عجر ملنا ہے جو ختم ہونہ ہی نہیں اخلاص کے ساتھ اور اچھے جذبے کے ساتھ خرج کریں تو انشاءاللہ یہ عظیم و سان عجر ہے صدقہ جاریہ ہے سواب ختم ہی نہیں ہونا یہ اس طرح کا عمل ہے تو اس لئے صحیح مسلم حدیث بھی رسول اللہ تعالیٰ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال کرتا ہے اس کا مال تو شروع وہ ہے جو کھا کے حضم کر لیا پہن کے پرانا کر لیا یا آخرت کے لئے اللہ کی راہ میں خرج کر کے ذخیرہ کر لیا اصل وہ ہے جو آخرت کے لئے ذخیرہ کر لیا تو اس لئے اصل مال تو اپنا وہ ہے جو ذخیرہ ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پوری فراغ دلی سے زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول بھی فرمائے جتنے مسلمان بندے بندیاں بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے شفاہ کامل و آجل عطا فرمائے ہمارے مسجد کے بزرگ نمازی بھائی مقصود صاحب آج کل زیادہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں شفاہ کامل و آجل عطا فرمائے اللہ سارے بیماروں کو ایسی شفاہ دے کہ بیماری کا نشانی باقی نہ رہے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے مقروضوں کی گردنے کرد کے بہت شیر عطا فرمائے جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ حلال طیب زترا پکیدہ بابرکت آسانی والا ذریعہ معاش عطا فرمائے جن کا ذریعہ ہے برکت نہیں ہے اللہ ان کے رزقے حلال میں خیر و برکت پیدا فرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ نیک سالے آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرمائے جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں اللہ اپنے فضل سے نیک بیٹے عطا فرمائے جو بچوں بچیوں بہنوں کے رشتے کے والے سے پریشان ہیں یہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ مناسب رشتے مہیا فرمائے ہم سارے محتاج ہیں غنی اور بے نیاد صرف اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز ضرورتیں نیک تمنائیں اچھی عرضویں پوری فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر اسلام میں داخل فرمائے پکہ سچا نمازی باعمل بااخلاق با کردار مومن و مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی عفاظت فرمائے اندرونی بیرونی زہری و باطنی دشمن اور سادشتے بچائے امن و سلامتی کا گہوارہ اور اسلام کا قلعہ بنائے اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی افادت فرمائے عالم اسلام کو عالم کفر کی سادشوں سے بچائے جتنے معمل بندے بندگاں ایمان والے توہید والے اسلام والے دنیا سے جا چکے اللہ اپنی رحمت سے ان کی بشری خطائیں محب فرمائے انہیں جنت الفردوس میں آلہ علیہین میں ہنچا مقام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں قبر کی عذاب اور چھٹکے سے بھی محفوظ فرمائے